سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھل درس میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر عورت مرتدہ ہو جائے تو اس کے اوپر کیا معاملہ ہے اب بات کرتے ہیں کہ اگر خوابن معاذ اللہ مرتد ہو جائے کوئی ایسے کلمات کہتے ہیں جو کفریہ کلمات ہوں تو پھر اس زمن میں کیا ہوگا کہ نکاح ٹوٹ جائے گا تو اگر تو خوابن اس طرح کے کلمات کہہ دے تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا یعنی عورت کو شہر کی ارتداد کی اطلاع ملی تو ایسی صورت میں نکاح ٹوٹ گیا چنانچہ فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ عورت کو خبر ملی کہ اس کا شہر مرتد ہو گیا ہے تو عدد گزار کر کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے لیکن اس کے اندر کچھ اور تفصیلات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی شخص نے معاذ اللہ سریحا کلمہ کفر بکا تو وہ مرتد ہو گیا اور اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی جو کچھ نیک عامال کیے تھے سب زائع ہو گئے اکارت ہو گئے اگر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اس نے تجدید ایمان کر لیا دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا تو اگر وہ عورت راضی ہو تو دوبارہ اسی سے نکاح کر سکتا ہے اگرچہ دورانے عدد ہی میں کر لے کیونکہ عورت کو عدد گزار نہیں ہوگی نا کیونکہ اب نکاح ختم ہو گیا نا تو مرد کے معاملے میں ذرا یہ ہے کہ نکاح ختم ہو جاتا ہے اگر مرد مرتد یا کفریہ کلمات بکتے اچھا ہاں اگر وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور سے اب نکاح کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے نکاح میں تو نہیں رہی نا اس کے نکاح میں اب نہیں رہی تو اس کے پاس ایک یہ چوئیس ہے کہ وہ عورت اگر راضی ہو تو دورانے عدد بھی اس کے نکاح میں آ سکتی ہے کیونکہ اسی کے نکاح میں تھی نا لیکن اگر تو وہ عورت اب اس کے نکاح میں واپس نہیں آنا چاہتی تو اب وہ عدد پوری کرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے اس صورت میں عدد کی وہی تفصیل ہوگی جو طلاقی آفتہ عورت کی عدد کی ہے یعنی کہ اگر وہ عورت حاملہ ہو تو بچے کے پیدا ہوتے ہونے تک عدد میں اور اگر عورت نابالغہ ہو تو بچپن سالہ یا اس سے زائد عمر کی ہے یعنی کہ اگر عورت جو ہے وہ نابالغ ہے یا پچپن سال سے زائد عمر کی ہے تو اس کی جو عدد ہے وہ ہجری سن کے حساب سے تین مہینے ہوگی اور اگر حیض والی ہے تو پھر تین حیض ہوگی سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں